مکہ منتری منورلال کھٹر دکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کا ہے شکورپیو گاری میں مکہ منتری منورلال کھٹر گاؤ کیملہ میں پہنچے ہیں جس کی تصویریں اس میں آپ سیدھا گاؤ کیملہ سے دیکھ سکتے ہیں جہاں پر مکہ منتری منورلال کھٹر مکہ منتری پہنچ گاؤ کیملہ میں یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں گاؤں کیملا میں مکھے منتری منوردال خٹر پہنچے ہیں اور کس طرح سے پرشاہشلی قدقاری اور ستانیہ ودایق بکے دے کر مکھے منتری منوردال خٹر کا سواگت کرتے ہوئے گاؤں کیملا سے یہ تصویریں اس سمیں سیدھا گاؤں کیملا سے آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر مکھے منتری منوردال خٹر گاؤں کیملا میں پہنچے ہیں پچھلے ورس بھی گاؤں کیملا میں مکھے منتری تھے آنا تھا لیکن کسان آندولن کے چلتے ہیلیک آفٹر نہیں اتر نے دیا گیا کسانوں دوارہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں آج کیاملہ میں ایک بار پھر سے مکھے منتری منورلہ کھٹر یہاں پر پہنچ چکے ہیں جس کی لائیو تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ سبی سے اپیل کہ جو بھی لوگ اس ویڈے کو دیکھیں اس ویڈے کو ضرور شیئر کریں گاؤں کے تمام لوگ کیا ہوں کیاملہ میں مکھے منتری کے سواگت کے لیے پہنچے ہوئے ہیں جس کی لائیو تصویریں اس سمیں سیدھا آپ گاؤں کیاملہ سے دیکھ رہے ہیں پوش پورچہ کرتے ہوئے گاؤں کے لوگ جس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی شامل ہیں ہماری آپ سبی سے اپیل رہے گی کہ جو بھی لوگ اس ویڈے کو دیکھیں اس ویڈے کو ضرور شیئر کریں گور طلب ہے کہ دس جنوری کا دن پچھلے وس جب کسان اندولن کے دوران اسی مندر میں گاؤں کیاملہ میں کارکرام آئیوجیت تھا جس میں کسانوں نے بڑی سنکھا میں پہنچ کر کارکرام میں جہاں بادہ اتپن کی جس کارن مکھے منتری کا جو ہیلیکافٹر تھا وہ تک نہیں اتر پایا تھا اور آج پھر گاؤں کیاملہ میں مکھے منتری منہور لالکھٹر پہنچے ہیں جس کی تصویریں اس سمیں آپ سیدھا گاؤں کیاملہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ سبھی سے اپیل ہے کہ جو بھی لوگ اس ویڈے کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈے کو جرور شیئر کریں گاؤں کیاملہ سے سیدھی یہ لائیو تصویریں اس سمیں آپ دیکھ رہے ہیں ہماری آپ سبھی سے اپیل کہ جو بھی لوگ اس ویڈے کو دیکھیں اس ویڈے کو جرور شیئر کریں سیدھا گاؤں کیاملہ سے تصویریں لوگوں میں کافی اتصا کافی اتصا دیکھا جا سکتا ہے مکہ منتری کو ملنے جو ہے گاؤ کیملا میں بڑی سنکھا پر جو لوگ ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں جس کاران آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ اتصا لوگوں میں دیکھا جا سکتا ہے مکہ منتری کے اس کارکرم کے لیے جس کی تصویریں اس سمیہ آپ سیدھی گاؤ کیملا سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑی کپر اس سمیہ آپ دیکھ سکتے ہیں مکہ منتری منورز اور کٹر گاؤں گاؤں کیملا میں پہنچ چکے ہیں جی ہاں گاؤں کیملا میں پہنچ چکے ہیں گاؤں کیملا میں پہنچ چکے ہیں جو سر ہے کہ کچھلے ورس دس سنگری کا دن تھا چپیسی جگہ اسی جگہ پر گاؤں کیملا پہ ایک بڑا کھارکرم آئندیس کے آگیا تھا لیکن کسان اندولن چل رہا تھا اور کسان اندولن کے دورار ہیلکاسٹر جو ہے کہ چانم گاؤں مکہ منتری کا دن تھا لیکن آج آپ تسویروں دیکھ سکتے ہیں یہ بڑی سے مکہ منتری منورز اور کٹر گاؤں میں پہنچ چکے ہیں یہ تشویریں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں گاؤں کی مہیلائیں یہاں پر موجود ہیں مکہ منتری پر پش پورسہ کرنے کے لیے گاؤں کی مہیلائیں مکہ منتری پر پش پورسہ کرتے ہوئی یہ تشویریں دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے مہیلائیں کی طرف سے مکہ منتری پر پش پورسہ کی جا رہی ہے جس کی تشویریں اس سمیں آپ سیدھا گاؤں کیملا سے دیکھ سکتے ہیں یہ تشویریں دیکھ سکتے ہیں گاؤں کیملا میں مکہ منتری منورز اور کٹر پہنچ گئے ہیں اس مندر کی کافی مانتہ ہے مندر کی کافی مانتہ ہے جہاں پر مکہ منتری پہنچے ہیں جس کی تشویریں اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ تصویریں سمیاب دیکھ سکتے ہیں مکہ منتری منہور لالکھٹر گاؤں کیا ملا میں پہنچے ہیں جہاں پر مندر میں ماتھا ٹیکیں گے یہ تصویریں گاؤں کیا ملا سے سمیاب دیکھ سکتے ہیں جہاں پر شری رام جنم بومی مندر نرمان شریع راشتر سوابیمان کی پورند پرتشتہ اور اس مندر میں مکہ منتری منہور لالکھٹر ماتھا ٹیکتے ہوئے جس کی تصویریں اسمیں آپ سدھا گاؤں کی اعملہ سے دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ سبھی سے اپیل رہے گی کہ جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں بڑی خبر اسمیں گاؤں کی اعملہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر کافی جوش اور اسا گاؤں کی اعملہ کے لوگوں میں دیکھا جا سکتا ہے کس طرح سے مہیلائیں پورے گرم جوشی سے مکھے منتری کا سواگت کرتے ہوئے پوش پورشا کرتے ہوئے جس کی تصویریں اسمیں آپ سدھا دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ سبھی سے اپیل ہے جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں مکھے منتری منہور لال کھٹر گاؤں کیملا میں پہنچے ہیں جس کی تصویریں اسمیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں مکھے منتری منہور لال کھٹر جیہاں مکھے منتری منہور لال کھٹر گاؤ کیملا میں پہنچے لنگڑے والا بابا کے نام سے مندر پشید ہے ان تصویروں کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے کرنال بریکنگ نیوز کے مادیم سے ہم آپ کو یہ تصویریں دکھا رہے ہیں سی ایم منوہرلال خٹر آپ دیکھ سکتے ہیں مندر میں ماتھا ٹیکنے کے لیے پہنچے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں لنگڑے والے بابا جی کا جو مندر ہے وہاں پر سی ایم منوہرلال جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ماتھا ٹیکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ان کا آشیرواد لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے آپ دیکھ سکتے ہیں ہریانہ کے مکہ منتری منوہرلال خٹر کیملا گاؤں پہنچے ہیں ایک اچھی تصویر گاؤں کے لیے اور یہاں پر سی ایم منوہرلال خٹر ماتھا ٹیکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مندر کے اندر اور یہ تصویر اپنے آپ میں ایک اچھی تصویر ہے اور اس تصویر کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں ہریانا کے مکہ منتری منوہرلالکھٹر یہاں پر ماتھا ٹکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک اچھی تصویر کرنال بکنیوز کے مادہم سے آپ دیکھ رہے ہیں ہریانا کے مکہ منتری منوہرلالکھٹر اور پہنچے ہیں کیملا گاؤں کیملا گاؤں میں آپ دیکھ سکتے ہیں آشیرواد لیا ہے انہوں نے لنگلے والے بابا جی کا ایک سال کے بعد یہاں پر آنا ہوا ہے ہریانا کے مکہ منتری منوہرلالکھٹر کا اور یہاں پر ماتھا ٹکا انہوں نے اور آشیرواد گرہن کیا اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے کرنال بکنیوز کے مادہم سے ہم آپ کو یہ تصویر دکھا رہی ہیں لنگلے والے بابا جی کے مندر میں پہنچے ہیں ہریانا کے مکہ منتری سی ایم منوہرلالکھٹر اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے کرنال بکنیوز کے مادہم سے ہم آپ کو یہ تصویریں دکھا رہی ہیں کرنال بکنیوز آج ہریانا کے مکہ منتری منوہرلالکھٹر پہنچے ہیں کیملا گاؤں میں آشیرواد لیا ہے ماتھا ٹکا ہے ایک اچھی تصویر اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے یہ تصویریں سمیہ آپ دیکھ سکتے ہیں مکہ منتری منوہرلالکھٹر گاؤں کیملا میں مادر میں ماتھا دیکھتے ہوئے مندر میں ماتھا دیکھتے ہوئے پرسید مندر ہے کافی مانتہ ہے یہ تصویریں سمیہ آپ دیکھ سکتے ہیں مکہ منتری منوہرلالکھٹر گاؤں کیملا میں پہنچے ہیں جس کی تصویریں سمیہ آپ گاؤں کیملا سے سیزا دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ سبھی سپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں آپ دیکھ سکتے ہیں سبھی پرشاستری قدھکاری کرنال کے اس پی گنگرم پونیا ڈپٹی کمیشنر نیشاند کمار یادہ سبھی یہاں پر پہنچے ہیں گاؤں کیملا میں وہ طلب ہے کہ دس جنوری کا دن تھا جب پچھلی بار کسان آندولن کے دوران بھی مکہ منتری اس گاؤں میں کارکرم میں شرکت کرنے پہنچ رہے تھے لیکن اس دوران کسانوں دورہ ہیلیکافٹر نہیں اترنے دیا گیا لیکن آج پھر سے مکہ منتری منوہرلالکھٹر یہاں پر پہنچے اور پورے گرم جوشی کے ساتھ مکہ منتری کا یہاں پر سواگت بھی کیا گیا پوری گرم جوشی کے ساتھ مکہ منتری کا یہاں پر سواگت بھی کیا گیا جس کی تصویریں اس سمیاب سیدھا گاؤں کیملا سے دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ سبھی سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈے کو دیکھیں اس ویڈے کو جرور شیئر کریں منوہرلالکھٹر گاؤں کیملا میں اس سمیے پہنچ چکے ہیں مندر میں ماتھا ٹکا گیا اور اس کے بعد یہاں پر گاؤں کے لوگوں سے ملاقات کرتے ہوئے مکہ منتری منوہرلالکھٹر جس کی تصویریں اس سمیاب گاؤں کیملا سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ سبھی سے اپیل رہے گی جو بھی لوگ اس ویڈے کو دیکھیں اس ویڈے کو جرور شیئر کریں سانیہ ویدھایا کرنڈر کلیان موجود ہیں اور پورا گاؤں یہاں پر پہنچا ہوا ہے گرم جوشی سے مکہ منتری کا سواگت کرتے ہوئے گاؤں کیملا کی تصویریں تصویریں سیدھا آپ گاؤں کیملا سے دیکھ سکتے ہیں گھرونڈا علکے کا گاؤں کیملا ہماری آپ سبھی سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈے کو دیکھیں اس ویڈے کو جرور شیئر کریں لنگڑے بابا کے نام سے یہ مندر بہت ہی پرسید ہے بہت ہی مانتہ ہے اس مندر کی دور دور سے شردالوں ہیں آپ پر ماتھا دیکھنے آتے ہیں یہ تصویریں سیدھا گاؤں کیملا سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ سبھی سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈے کو دیکھیں اس ویڈے کو جرور شیئر کریں پورا گاؤں یہاں پر آج مکہ منتری کے سواگت کے لیے مکہ منتری سے ملنے یہاں پر پہنچا ہے جس کی تصویریں سیدھا گاؤں سے دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے پھول مالاؤں سے پغرشہ کرتے ہوئے مکہ منتری کا یہاں پر سواگت ہوتے ہوئے تصویریں گاؤں کیملا سے سیدھا آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے پشت پورسہ کی جا رہی ہے مکہ منتری پر پشت پورسہ کی جا رہی ہے جس کی تصویریں اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ سبھی سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈے کو دیکھیں اس ویڈے کو جرور شیئر کریں گاؤں کیملا سے یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے بڑی سنکھا میں جو گاؤں کے لوگ ہیں مکہ منتری کے سواگت کے لیے پہنچے ہوئے ہیں جی آہ مکہ منتری کے سواگت کے لیے بڑی سنکھا میں جو لوگ ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں جس کی تصویر سمیاب سیدہ گاؤں کے احملہ سے آپ دیکھ رہے ہیں بڑی سنکھا میں جو لوگ ہیں ہمارے بید میں ہوتاں کو شہد کرتا ہوں دینہ کے اتکس ہمارے اینجاہ کو شہد کرتا ہوں کرپا شہد رہے ہیں بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی سب ہی اپنے جگہ پہنچائیں ہمارے بید میں رویس پر آگے رکھیں مکہ منتری جی سوار کرنے کے لیے تبتل سوار جی کو پور سر پندر میں سپرما جی کو کاندر کاملہ جی کو مریس پندر جی کو پدر جی کو مکہ منتری جی کا پکی کانا کا سواگت ہے تو گاؤں کیملا کے سر پندر سی سمیاب دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پگڑی پنا کر مکہ منتری منوردال کھٹر کا سواگت کرتے ہوئے گاؤں کیملا سے سمیاب سے سیدھی تصویریں دیکھ سکتے ہیں کرنال کے گرون ڈالتے کا گاؤں کیملا پگڑی پنا کر مکہ منتری منوردال کھٹر کا سواگت کرتے ہوئے گاؤں کے لوگ جس کی لائیو تصویریں اس سمیے آپ دیکھ سکتے ہیں موسیقی 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 یہ گھڑا کے مطبئ سے جائیں گے جو هنا ر остр Gong ہمارے ہمڈھونے دوڑوں کے بیچ میں کھڑے رکھے اور مہ pu � soul پچھے 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 خھڑے سا پچھے 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 خوڑے سا پچھے 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 لگ نہیں ہے پچھے لوگ نہیں ہیں ہمارے ہاں اور پچھے 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 انہوں نے لوگ جو بڑھتے ہیں کہ آگر کے لئے آپ لوگ باقی کے لئے آجائے جائیں بڑھتے ہیں یہ پیچھے گیٹ سے اترین لوگ جیادہ آسکتے ہیں انہیں تو پیچھے درین سکیوڑنی مانے لوگ ہیں انہیں تو 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 اور آگے ہو جاؤں پونے نلی ایک مہم پھر سے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی آجائے مہم پھر سے بھارت ماتا کی آج بھارت ماتا کی آateur ایک جگہ رکھ لینا فون یہ ہے ایک جگہ رکھ لینا فون یہ ہے ہو گیا آج ایک سدھ لینے چاہیے میں اس سمیں بھی پورے علاقے کے ناتے سے لوگ کو بلائیا تھا اس سمیں آپ سب کے درشن نہیں کر سکا لیکن آج مجھے چیار کیا کہ اسی مندر کے پرانگن میں اس سمیں بھی مجھے آنا تھا بات میں ایک سوا کو سمجھ کرنا تھا لیکن آج پھر موقع پا کر کے کم سے کم اتنا کام جو آج مندر میں درشن کر کے بابا جی کے لگڑے بابا جی کا جو یہ مندر ہے تو ان کی سماج اور اس درشن کو کر کے اور میں دھنے ہوا ہوں رہنے کا کام تو آج میں کبھی پھر کبھی کر لیں گے لیکن جب سماج کی آستہ اور شردہ کی حجز کی اوپر ہوتی ہے اس میں سے ایک طاقت ملتی ہے آپ لوگ تو لگاتار ان گاؤں کے واسی ہیں تو لگڑے بارک کے کرپہ آپ کے اوپر تو سب کے اوپر ہے ہی اور میں مانتا ہوں کہ انہیں کی کرپہ سے یہاں کے گاؤں کے لوگ پلفل رہے ہیں ان کو خوشیاں مل رہی ہیں میں بھی کام نہ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اور جی انہوں نے آپ کا سفل ہو آپ کو خوشیاں ملیں سادہ آپ لگاتار آگے بڑھتے رہیں آج تو اس وصل پر آپ کے درشن کر کے اور ایک دو کارکم چھوٹے رکھتے ہوئے وہاں سے کرتے ہو مجھے کمال پہنچنا ہے موسم بھی خراب ہو گیا میں سے تو یہاں شاید میں موسم ٹھیک ہوتا تو دو بجے تک بھی آ سکتا تھا لیکن ساڑھے تیر مجھے کیول موسم کے کارن سے یہاں دیری سے آیا ہوں اس دیری کا تھوڑا سا آگے بھی مجھے کبر کرنا ہوگا آج تمہیں یہی کہتا ہوں کہ یہ ہاں آ کر کے اس پرانگن میں آپ سب لوگ جو آتے ہیں جیسا ایک یہ ہال ہے بنا ہوا لیکن مجھے لگتا ہی چھوٹا ایک ہال ہے ایسا ہی بھندارے کا ایک بڑا ہال انسان کو دیمان رکھتی نہیں ہے تو ہم جو اپنے بھاک کیوں سے ہم اپنے بھاک کیوں سے ایک لیکشن کرا کرتے ہیں کونسی جگہ پر کیا بنایا جائے گا ایک بڑا ہال اور دوسری بات اب جائے گاؤں کے اندر میں آ رہا تھا تو گاڑی میں سے میں نے دیکھا کہ بلکل گاؤں کے بیچ میں ایک طلاب ہے اور وہ طلاب گندے پانی سے بھرا ہوا ہے چاروں طرف اس کے خوریاں ہیں گوبر کی اب سفائی کے بنا کئی بات تو اتنی گندگی رہتی ہے جس کے کان سے ہمارے شریف کو بھی بیماری لگنے کے خطرے بھی ہوتے ہیں تو میں نے بدہیت سے پوچھا انہوں نے کہا کہ ہاں اس میں اس پرکار کے اور بھی دو طلاب ہیں تو ان سب طلابوں کا سوندھرے قرآن کیا جائے گا یعنی اس کی سفائی کی جائے گی سفائی کے ساتھ ساتھ اس کی مرمبت کی جائے گی اگر پانی کا یا اپیوگ ہوگا گاؤں کے اندر تو ٹھیک انہیں تو اس پانی کو ڈریل کر کے باہر ڈالا جائے گا تاکہ کھیتوں کی طرف چلا جائے گا اور یہ جو گوبر کا آپ کے گاؤں میں پشو بھی اب رکھتے ہیں گوبر بھی ہونا ہی ہے اس کے بینا ہمارے جو سسٹم بنے ہوئے ہیں گاؤں میں کھیتی کے ورسائے کے پشو رہنے کے وہ تو ساتھ جڑائی ہوا ہے لیکن آدمی طور پر آتھگل گوبر بھی سوننا ہو گیا گوبر بھی کوئی ایک پلانٹ لگا کر کے اس کا جہاں اپیوگ کرتے ہیں اس میں سے گیس کا یعنی گیس نکلتی ہے گیس کا پھر ہم نرمان کرتے ہیں گیس کا اپیوگ کرتے ہیں انڈسٹری میں کرتے ہیں رسوئی کے لیے بھی کرتے ہیں تو ایسے گیس کا کوئی ایک پلانٹ اس دعوان کو اور آس پاس کے دعوان کا ملا کر کے ہمارے پاس بہت لوگ آتے ہیں مجھے ہیں ہم کو بتائیے کہاں ایک گیس کا پلانٹ لگانا ہے تو گوبر گیس کا بڑا پلانٹ تاکہ آپ کا گوبر بھی کام آسکے وہ پیسے سے بک بھی سکیں جس کو اپنے گھر میں پاتھنے کے لیے جتنی ہوتی اتنا گھر میں رکھیں باقی گوبر بک سکتا ہے اس کی بھی امن نمت ہو سکتی ہے تو ایک بڑا گوبر گیس پلانٹ لگا کر کے ان سب تالابوں کا بھی سننے کرتے آیا ہے گا تاکہ دندگیاں سے دور ہو سکے تو ایسی دو چیزیں اس گاؤں کے لیے آج میں نے ناؤز کی ہیں پوری بھی تہنسوہ کا جو سوا میں کرنا تھا وہ تو بعد میں کریں گے لیکن اس گاؤں میں میں آیا ہوں میری زماری بنتی ہے اس ناتے سے دو باتیں کی ہیں میں پھر آپ کو بہت بہت بدھائی دیتا ہوں اور آپ کی کبھی بھی پوری جرور پھول کے مصیر ہو تو آپ لکھ کر کے ہی رہیتر کلیان جی مدرانک جی کو دے دینا میرے پاس آیا گا مطرد دوستو پورا کروں گا بہت 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 بہت